بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سترہ رمضان المبارک سن دو حجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان حق اور باطل کے درمیان پہلی جنگ ہوئی بدر کے مقام پر اسی وجہ سے اسے غضوہ بدر کہا جاتا ہے اس میں ایک ہزار کفار آئے تھے سامانے جنگ سے لیس ہو کر سب کچھ طرح کا سامان کے سامنے والوں کو ہرانے کے لیے جو کافی ہوتا ہے وہ لیس ہو کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ تین سو تیرہ کی تعداد میں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حق کو فتح دی یہ دن کے لاتا ہے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تو بظاہر جو حالات تھے اس میں تو مسلمانوں نے ختم ہو جانا تھا لیکن اللہ کی نسرت اللہ کا فضل اللہ کی مدد آئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے سن دو حجری سترہ رمضان مبارک میں جزاکم اللہ وآلہ دعاوں کی نرخواست